اللہ وآلہ وسلم ہم نے پڑھ لی تھی ٹیکس سارے میں سے ہم گزر گئے تھے اور آج question answers اور وہ synonyms کریں گے جو کہ بورڈ میں آئے ہیں اور important three question answers وہ ہی اس میں نکالے گئے ہیں ٹھیک ہے جی آگے بسم اللہ کرتے ہیں چلتے ہیں پہلے ہم good bye Mr. Chips کے question answers کریں گے اس کے بعد اس کے synonyms کریں گے پہلا question ہے جی ہمارے باس tips کا پہلا جو question ہے وہ یہ ہے mention بتائیں نشان دہی کریں those changes ان تبدیلیوں کی which have brought جو کہ لائی گئیں about about by kathirine kathirine جو لے کے آئی ان tips character tips کے کردار میں یا شخصیت میں جو تبدیلیاں لے کے آئی kathirine وہ اس تبدیلیوں ان تبدیلیوں کے بارے میں بتائیں آنسر ہے جی اس کا kathirine bridges جو kathirine bridges تھی companionship اس کا ساتھ kathirine bridges کا ساتھ brought about bias بنا bias بنا وجہ بنا many positive changes بہت سی مصبت تبدیلیوں کی بہت سی مصبت تبدیلیوں کی وجہ بنا جو kathirine bridges کا ساتھ ان مسٹر چپس پرسنلیٹی مسٹر چپس کی شخصیت میں کاثرین کا ساتھ مسٹر چپس کی شخصیت میں بہت سی مصبت تبدیلیوں کا باعث بنا he was a dry sort of a person وہ ایک خوشک قسم کا بندہ تھا dry خوشک sort قسم پرسن بندہ وہ ایک خوشک خوشک قسم کا بندہ تھا یعنی کہ خوشک قسم کی طبیعت کا بندہ تھا honored لوگ اس کی عزت کرتے تھے اس کی عزت کی جاتی تھی obeyed اس کا کہا بھی مانتے تھے لوگ اس کا کہا مانا جاتا تھا but not an inspiring figure لیکن وہ کوئی متاثر کن inspiring متاثر کن figure شخصیت نہیں تھا یعنی کہ کیا کہا ہے کہ Mr. Chips جو ہے ایک خوشک طبیعت کا بندہ تھا اس کی عزت کی جاتی تھی اس کا کہا بھی مانا جاتا تھا لیکن اس کی شخصیت کوئی متاثر کن نہیں تھی no لیکن اب اب his eyes اس کی آنکھوں نے gained حاصل کر لی sparkle چمک اب اس کی آنکھوں نے چمک حاصل کر لی تھی یعنی کہ آپ شادی کے بعد کی بات کر رہے ہیں sparkle کہتے ہیں چمک کو and his jokes اور اس کے جو لطیفے تھے jokes لطیفے acquired ان کے اندر آگئے انہوں نے حاصل کر لی ہے new delicate meanings نئے حساس مطالب مطلب یعنی کہ اس کے لطیفے جو ہیں اب ان میں نئے نئے قسم کے زبردست قسم کے لطیفے ان میں نئے نئے پہلو آگئے لیکن اب بہت delicate بالکل بڑے حساس نازک وہ بندے سن کے محضوز ہوتے تھے لطف اندوز ہوتے تھے کیا جی اس کے لطیفےوں نے میں بھی حساس مطالب آگئے تھے یعنی کہ لطیفے اب بڑے جو نا چھٹکلے وہ چھوڑتا تھا his mind has gained a kind of اس کا جو ذہن تھا اس نے حاصل کر لی تھی کیا جی a kind of liveliness جوش اس کے ذہن ذہن میں ایک جوش اور ولولہ آگیا تھا which inspired جو کہ متاثر کرتا تھا his audience اس کے سامعین کو ناظرین کو سننے والے کو دیکھنے والوں کو اس کا جو نا اب دماغ جو ہے اس میں ایک قسم کا جوش اور ولولہ اس کی طبیعت میں اور اس کی personality میں آگیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے سننے والوں کو جن سے وہ بات کرتا تھا وہ متاثر کرتا تھا ان کو how did the brookfieldian welcome kathirine brookfield 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 کے لوگ اس طرح brookfield کے لوگوں نے kathirine کو خوشامدید کہا she was warmly welcomed اسے گرم جوشی سے خوشامدید کہا گیا by all at school جتنے بھی لوگ سکول میں تھے بڑی گرم جوشی سے انہوں نے اسے خوشامدید کہا in the beginning شروع شروع میں the wives of other teacher school masters جو بیویاں تھی دوسرے school masters کی felt jealous وہ اس سے حسد کرنے لگی حسد کرنے لگی jealous حسد of her beauty اس کی خوبصورتی کی وجہ سے and youth اور اس کی جوانی کی وجہ سے they also became friendly وہ بھی دوستانہ ہو گئی due to her jolly and cordial nature kathirine کی پرجوش اور دوستانہ طبیعت کی وجہ سے وہ بھی اب دوستانہ ہو گئیں وہ جو دوسرے teachers کی بیویاں تھی وہ بھی اب اس کی سہیلیاں بن گئیں became friendly یعنی کہ اس کی سہیلیاں بن گئیں اب دوستانہ ہو گئیں اس کے ساتھ یہ جی دوسرا question تھا اب تیسرے کی طرف ہم چلتے ہیں what was Mr. Chips memorable joke about Roman history روم کی جو تاریخ تھی کیونکہ وہ روم کی تاریخ پڑھایا کرتا تھا اس کے اندر ایک لطیفہ تھا وہ بڑا یادگار وہ لطیفہ وہ ہر ہر جو ہے نا class جب اس میں ایک بار تو وہ ضرور سنایا کرتا تھا روم کی history کے بارے میں وہ لطیفہ ٹھیک ہے نا وہ لطیفہ وہ پوچھ رہا ہے کہ کون سا تھا important question ہے یہ Mr. Chips one joke Mr. Chips کا ایک لطیفہ never failed کبھی بھی نکام نہیں ہوا تھا failed نکام ہونا to raise بلند کرنے میں laughter کہہ کہے Mr. Chips کا ایک لطیفہ کہہ کہے بلند کرنے میں کبھی بھی نکام نہیں ہوا تھا in the class of Roman history روم جو ہے نا یونان کی تاریخ کی کلاس میں جو ہوتی تھی اس میں ایک لطیفہ کبھی ایسا تھا جو کبھی نکام نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے کہہ کہہ بلند ہوتے تھے لوگ بچے بہت ہنستے تھے this was about lex canulaya یہ جو تھا جی lex canulaya کے بارے میں تھا یہ جو ہے یونانی لفظ ہے lex canulaya یہ ایک قانون تھا اللہ ایک قانون تھا which permitted جو کہ اجازت دیتا تھا permit کا مطلب اجازت دیتا تھا paterations امیر لوگوں کو ہے عمرہ کہتے ہیں امیر لوگوں کو the rich انس کو اجازت دیتا تھا to marry plebeians کہ وہ غربہ کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں the poor this was away وہ جو ہے اس قانون کا مزاق اڑایا کرتا تھا اور یہ اس کا ایک انداز تھا to criticize تنقید کرنے کا this unjust law اس غیر منصفانہ قانون کو پر تنقید کرنے کا اس کا جو ہے نا یہ اپنا ایک way تھا انداز تھا یعنی کہ وہ قانون جو ہے غریبوں کی مرضی کے بغیر امیروں کو اجازت دیتا تھا کہ ان سے شادی کر سکتے تھے تو اس نے ایک جوک بنا رکھا تھا بچے وہ جوک سن کے بڑا خوش ہوتے تھے اس قانون کے بارے میں جو کہ روم کی تاریخ میں ہوا کرتا تھا اور یہ رومن ہسٹی کا teacher تھا اس لئے اس قانون کو یہ بیان کیا کرتا تھا بچوں میں مزاہی انداز میں تاکہ اس غیر منصفانہ قانون پر وہ تنقید کر سکے آگے چلتے ہیں جی question number 4 ہمارے پاس کیا ہے why did Catherine suggest a soccer match between Brookfield and mission کیوں کیترین نے تجویز کیا ایک فوٹبال کا soccer فوٹبال کا match Brookfield اور mission خیراتی ادارے کے بارے میں کیوں اس نے suggest کیا Brookfield ran a mission Brookfield ایک خیراتی ادارہ چلاتا تھا in east london east london مشرقی لندن میں boys and parents contributed لڑکے اور ان کے والدان بہت امداد کرتے تھے a lot بہت زیادہ to run that mission اس خیراتی ادارے کو چلانے کے لئے کیترین due to her modern and revolutionary nature کیترین نے اپنی جدید اور انقلابی nature طبیعت کی وجہ سے suggested تجویز کیا a soccer match ایک فوٹبال کا match between Brookfield and the mission Brookfield اور خیراتی ادارے کے درمیان everybody opposed ہر ایک نے oppose کیا مخالفت کی the idea اس خیال کی کیترین remained persistent کیترین جو ہے وہ رہی remained persistent یعنی کیترین جمی رہی ڈٹی رہی وہ اپنے اس خیال پر at last بالاخر the match was played یہ match کھیلا گیا and proved اور ثابت ہوا a great success ایک بہت بڑی کامیابی عظیم کامیابی آگے چلتے ہیں جی question number 5 کی طرف how were the boys of mission treated by Brookfieldians جو لڑکے خیراتی سکول سے آئے تھے ادارے سے آئے تھے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا Brookfield کے لڑکوں نے Brookfield کے لوگوں نے the boys from the mission arrived Brookfield on a Saturday afternoon ایک ہفتے کی دوپہر کو وہ لڑکے Brookfield آئے تھے خیراتی ادارے کے and played a soccer match اور انہوں نے ایک football کا match کھیلا تھا with the boys of Brookfield Brookfield کے لڑکوں کے ساتھ they played a nice game انہوں نے ایک اچھی game اچھا match کھیلا تھا and were defeated لیکن وہ ہار گئے تھے seven goals to five سات کے مقابلے میں پانچ گولوں سے they had high tea انہوں نے وہاں پر high tea کی high tea میں چاہے اور دوسرے لوازمان اچھے ہوتے ہیں school میں high tea کی انہوں نے with school team کے ساتھ and were seen off اور پھر انہیں الویدہ کہا by mr. chips کون وہ آخری آدمی تھا who could remember جو یاد کر سکتا تھا Catherine Bridges Catherine Bridges جو آخری یاد کرنے والا بندہ school میں وہ کون تھا mr. chips کے علاوہ old mr. gribble بوڑھا mr. gribble was the last person وہ آخری بندہ تھا who could remember Catherine Bridges جو Catherine Bridges کو یاد کر سکتا تھا he was school butler وہ school کا خان صاحبہ یعنی بورچی خانے میں کام کرنے والا شیف کہہ لیں وہ خام سامہ تھا school میں after the retirement of mr. gribble mr. gribble کی retirement کے بعد there was nobody at school school میں کوئی بھی بندہ نہیں رہا تھا who knew anything about Catherine Bridges جو Catherine Bridges کے بارے میں کچھ بھی جانتا ہو جی students یہ تھے ہمارے important question answers chapter number 6 کے اور اب chapter number 6 کے synonyms ایسے synonyms جو کہ past papers میں آئے ہیں وہ ذرا ہم کر لیتے ہیں چلیں جی چلتے ہیں آگے ہمارے پاس پہلی سلائیڈ میں پہلا ورڈ آ رہا ہے جی triumphant triumphant کا مطلب ہوتا ہے کامیاب کامیاب کے لیے ہمارے پاس جو نیچے ورڈز آ رہے ہیں اس میں ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ victorious victorious کا مطلب ہی ہوتا ہے جو جی جائے کامیاب ٹھیک ہے جی اب ایسے ہمارے پاس سلائی部分 جی تلوڈ آ رہا ہے جی wonderful وہ جیت لیں کامیاب ہوrozی الخSí ٹھیک ہے جی پیڈاگوڈ پیڈاگوڈی کہتے ہیں جی کس کو پڑھانے کو پڑھانے کو ہم کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ teaching teaching ہم کہتے ہیں پڑھانے کو اور pedagogy بھی پڑھانے کو ہی کہتے ہیں conservative conservative کہتے ہیں پرانے خیالات کے مالے کو پرانے خیالات کا جو مالک ہوتا ہے یہ orthodox ہوتا ہے اسے orthodox بھی بہتے ہیں جی students کیا آپ میرے ساتھ موجود ہیں yes sir yes sir ٹھیک ہے بیٹا آگے مزید چلتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں اس کے بعد آگیا جی ہمارے پاس word persuaded persuade کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کائل کرنا کائل کرنے کے لیے یہ 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 دیکھتے ہیں نیچے ہاں یہ convinced ہوتا ہے کائل کرنا آگے جی holigans holigans ہوتے ہیں بدماش شتونگڑے ٹھیک ہے نا جی اس کو انگریزی میں دوسرا اس کے لیے word جو نیچے ہے وہ ہے جی rascals rascals بھی کہتے ہیں شیطانوں کو یہ لینے hitch کا مطلب ہوتا ہے جی مخالفت ٹھیک ہے نا کوئی مضاحمت مضاحمت بھی کہتے ہیں اور مخالفت بھی تو hitch کے لیے پھر کونسا word آگیا جی opposition opposition کہتے ہیں مخالفت کو opposition ہاں جی immensely immensely کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا بہت زیادہ بہت بہت کے میننگ میں دیکھیں جی enormously 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 کہتے ہیں بہت زیادہ آگے چلتے ہیں آگے اور ہمارے پاس سلائیڈ آگئی consensious consensious ہوتا ہے جو بہت محنتی ہو محنتی کے لیے پھر ہمارے پاس کونسا word نیچے آ جاتا ہے جی ہاں محنتی hard working hard working very good ہاں جی hard working اس کے بعد جی ہمارے پاس آ رہا ہے جی fixture fixture کہتے ہیں مجسم مجسم ایک ایسی چیز جو مسلسل رہے ٹھیک ہے نا اس کے لیے ہمارے پاس word آ رہا ہے نیچے constant یہ word آ گیا جی ایک اور astonishing and astonishing ہوتا ہے جو حیرت انگیز ہو حیرت انگیز کے لیے ہمارے پاس پھر کیا word آئے گا نیچے سے ہاں جی آپ جواب دینا چاہیں گے حیرت انگیز کے لیے جو بہت حیران کرے زبردست surprise 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 حیران ہو جانا ہوتا ہے حیرت انگیز جو حیرت میں بندے کو ڈال دے اتنا اچھا ہو wonderful بیٹا wonderful wonderful ہوتا ہے حیرت انگیز حیرت جو ہے نا حیران کو کہتے ہیں surprised اور حیرت انگیز جو ہوتا ہے وہ wonderful ہوتا ہے sparkle کہتے ہیں جی چمک کو چمک چمک کے لیے ہمارے پاس کونسا word آ رہا ہے نیچے چمک چمک کے لیے brilliance brilliance چمک کو بھی کہتے ہیں yeah adventurously کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھے پرجوش انداز میں تو اس کے لیے word ہوتا ہے enterprising پرجوش انداز میں rigid کہتے ہیں ہم سخت کو سخت جو hard ہوتا ہے نا سخت اس کو rigid بولتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے adamant 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 بھی کہتے ہیں سخت hard harsh بندے کو آگے جی ہمارے پاس آ رہا ہے plebeians plebeians کہتے ہیں غربہ کو غریب لوگوں کو plebeians تو یہ اس کے لیے آگیا جی اے میں option poor people اور confute کا مطلب ہوتا ہے جی confute کا مطلب ہوتا ہے مسترد کر دینا کسی چیز کو مسترد کر دینا reject کر دینا ریفیوٹ کر دینا یہ یہ تھے سٹوڈنٹس ہمارے پاس آپ کے synonyms ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ آج آپ جواب نہیں دے پا رہے تھے اس کا مطلب ہے یاد کرنے کی ضرورت ہے موڈ میں آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے لیکچر میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملکہ حضرت ہوتی ہے فی امان اللہ اللہ حافظ